ستمبر 2021 سے پہلے امریکہ نے افغانستان سے مکمل طور پر نکل جانے کا اعلان کیا ہے اس اعلان کے بعد افغانستان سے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی اپنی فوجیں نکال رہے ہیں ٹھیک بیس سال پہلے گیارہ ستمبر 2001 یعنی 911 کے واقعے کے بعد امریکہ نے القائدہ اور طالبان کو حملے میں ملوث قرار دیا اور اس کے بعد افغانستان میں اپنی فوجیں اتار دی کچھ ہفتے بعد ہی طالبان کی حکومت گرا دی گئی اور کابل پر امریکہ نے قبضہ کر لیا نیٹو اتحادیوں کے علاوہ افغانستان میں جنرل دوستم کے شمالی دوستوں نے بھی امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا اس وقت یہ تاثر ملا کہ امریکہ جیت رہا ہے اور طالبان ہار رہے ہیں مگر یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے امریکہ کے انخلاع کے اعلان کے بعد طالبان نے صرف دو ہفتے میں افغانستان کے ستر علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بیٹل تو امریکہ جیتا تھا مگر وار طالبان جیت گئے بیس سالوں میں کھربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی آج امریکہ جانے پر مجبور ہو گیا اگر امریکہ نے عربوں کھربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں تو طالبان کو مقابلے کے لیے بھاری مقدار میں اسلحہ اور پیسے چاہیے تھے جیسے کبھی رشیہ کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ نے طالبان کو پیسے کی مدد فراہم کی اور پاکستان سے آپریشنل مدد دلوائی گئی یوں کہیے کہ امریکہ پاکستان کو پیسے دیتا تھا اور پاکستان ان پیسوں کے بدلے افغان طالبان کو اسلحہ اور جنگ کی ٹریننگ دیتا تھا اس طرح طالبان نے سپر پاور رشیہ کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا پر سوال یہ ہے کہ اگر دو ہزار ایک سے پہلے طالبان کو ہر قسم کی سپورٹ امریکہ دے رہا تھا تو دو ہزار ایک کے بعد امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے طالبان کو کون مدد فراہم کر رہا ہے کون طالبان کو ٹریننگ دیتا ہے پیسے اور اسلحہ کہاں سے آتا ہے ہیلری کلنٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ طالبان کو رشیہ کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ نے ہر قسم کی مدد فراہم کی تھی مگر ہیلری کی طرح کسی بھی ریاست یا ملک نے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے طالبان کی مدد کی ذمہ داری قبول نہیں کی ایک افغانستان ہے مگر اس ملک میں کئی ممالک کے فائدے چھپے ہیں جن میں امریکہ، نیٹو اتحادی، روس، بھارت، پاکستان، ایران، سعودی عرب اور اسرائیل بھی شامل ہے مگر امریکہ کے آنے کے بعد طالبان کو کس نے سپورٹ فراہم کی اس متعلق بات کرتے ہیں اس زمین میں پاکستان، چائنہ اور روس کا قدار اہم ترین ہے افغانستان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کی فنڈنگ کی منی ٹریل کو دیکھا جائے ان کی منی ٹریل کہاں جا کر ملتی ہے طالبان کے پاس کہیں بھی بڑے لیول پر اثرہ بنانے کے فیکٹری تو نہیں تھی پھر رائیفلیں، میزائل، راکر لانچر کہاں سے آتے تھے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا اس مقصد کو جاننے کے لیے جنرل حمید گل کی وہ بات یاد کریں جب انہوں نے کہا تھا کہ نائن الیون بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ ہے مگر حقیقت اس سے بھی کچھ آگے تھی پاکستان کے راستے چائنہ امریکہ کا اصل نشانہ تھا چائنہ کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ افغانستان سے گزرے بغیر ممکن ہی نہیں کہ مکمل ہو سکے بیلٹ اینڈ روڈ ایک ایسا منصوبہ ہے جو چائنہ کو سارے میڈل اسٹ، ممالک اور یورپ سے جوڑتا ہے سی پیک اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے امریکہ نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے افغانستان میں اپنی فوج لا کر بٹھائی تھی افغانستان میں امریکہ کا ہونا ڈائریکٹ چائنہ کے مفاد کو نقصان پہنچانا تھا چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ کے متعلق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف طالبان کو سپورٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ چائنہ نے فراہم کی ایک بار پھر پاکستان نے آپریشنل اور سٹریٹیجک سپورٹ فراہم کی مگر اس بار یہ سپورٹ امریکہ کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ سپورٹ امریکہ کے خلاف چائنہ کے لیے تھی افغانستان میں آنا امریکہ کی بڑی گلتی تھی کیونکہ یہاں آنے کے بعد امریکہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا ایک طرف رشیہ دوسری طرف پاکستان اور اصل کردار چائنہ کا تھا چائنہ آئی دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی بن چکا ہے اور چائنہ کے سپور پاور بننے میں افغانستان سب سے بڑی رکاورٹ بنا ہوا تھا جسے اب چائنہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر چکا ہے امریکہ کو بگانے کے بعد سپور پاور بننے کے لیے چائنہ کا راستہ بلکل صاف ہو چکا ہے اس وقت چائنہ کی ایکانومی تیرہ ٹریلین اور امریکہ کی بیس ٹریلین ڈالر سے زائد ہے امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد چائنہ اپنا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ مکمل کرے گا اور اگلے کچھ عرصے میں دنیا میں نمبر ون ایکانومی بن کر سامنے آئے گا اور یوں کچھ عرصے بعد چائنہ خود گو سپر پاور ڈیکلئر کر دے گا ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں